اسلام علیکم فرنس کے آل و امید ہے میرے سب دوست چھک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو کھلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں عمل تاس کا عمل تاس کا آٹا بھی بنائیں گے جناب اور عمل تاس کی ساتھ کے ساتھ چرائی بھی بنانی ہے یہ میں نے جناب پل کے پھلتے بریڈ کے کونے ہٹا دیئے چاہے تو بیچ میں بھی مکس کر دیں لیکن مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے ہم اس لیے اس کو بریڈ کے کونوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے یہ ہارڈ نہ ہو یہ بریڈ لے لیے جناب ہم نے یہ لیں گا یہ جناب ہم نے بریڈ ڈال دی اس بریڈ کو ہم نے اس کے اندر ہلکا سا ایسے مکس کر دیں اچھا آپ جب بریڈ کریں گے نا تو آپ جس وقت بریڈ کریں گے آپ کی بریڈ اس طرح سے نہیں ہوگی یہ دیکھ رہے ہو ایسے آپ جب بریڈ کریں گے یہ ایسے آپ کی بریڈ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی اس کا فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بریڈ کو ایک دن پہلے یا چار گھنٹے پانچ گھنٹے پالے ایک دن پہلے بلکہ زیادہ بہتر ہے لے کے فریڈ میں رکھ دیں جتنی آپ نے بنانی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جب ہاتھ سے کریں گے یہ ایسے بریڈ ہو جائے گی ورنہ یہ جو ہے نا ایسے گولے بن جاتے ہیں بریڈ کے تو آپ نے بریڈ کو فریڈ میں رکھنا ہے اور فریڈ سے نکال کے جب آپ کریں گے تو یہ بریڈ آپ کی ایسے اس حالت کے اندر ہو جائے گی یہ دیکھیں ورنہ آپ تجربہ کر لیجئے گا اس حالت میں کبھی بریڈ نہیں آئے گی یہ ہم نے بریڈ کو کر لیا جناب یہ ہے میرے دوستو چار پھاڑی آٹا یہ ہے چار پھاڑی آٹا یہ اس کے اندر میں نے دو پیس بریڈ کے لیے ہیں تو میں نے اس میں یہ دیجی دی یہ اتنا میں نے ایک کپ اس میں چار پھاڑی آٹا ڈال کے اس کے اندر مکس کر دیا یہ دوستو یہ میں نے مکس کر لیے جناب دوستو اب کرنا کیا ہے یہ دیکھئے یہ آپ نے اپنے شکار کی کونٹڈی کے حساب سے بنانا ہے میں نے اس میں سے یہ تھوڑا سا نکال کے دوستو تاکہ آپ کو ویڈیو محصر ٹائم میں سمجھ میں آجائے یہ میں نے نکال کے سائیڈ پر رکھ لیا میں بلکل تھوڑا سا سمجھیں بلکل منر سے اس میں سے بنا رہا ہے یہ نکالا کیوں ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی پتہ لگنا آپ کو لازمی ہے کہ میں نے اس کو کیوں نکالا ہے دوستو یہ لیجئے تھوڑا سا اس کا پیٹرن چینج ہے تو اس کو تھوڑا سمجھ لیں آپ یہ لیجئے دوستو یہ میں نے اس کو کر دیا اس کے بیچ میں میں نے تھوڑے سے یہ لیجئے جی دوستو آدھا چمچ بھی نہیں ہے یہ اتنے سے میں نے چاول ڈال دی اس کے لئے یہ لیجئے اس کو میں چاولو بھالگا ڈال کے اس میں ایسے رکھیں تھوڑے سے چاول ڈالنے لازمی ڈالنے بھولنا نہیں ہے بلکل برائے نام آدھا چمچ چاول اس کے اندر آپ نے ڈال دی یہ دوستو آدھا چمچ میں یہ لگیا اب یہ دوستو اس میں میں نے ڈالنی ہے لاغ عملتاس سوری یہ آگئی عملتاس اس کو میں گواب اس جو سے پہلے ہلالوں گا عملتاس کو یہ میں نے دوستو عملتاس کو ہلالی ہے یہ اس میں میں ڈال رہا ہوں جناب یہ لیے ایک ڈھکن یہ دو ڈھکن دوستو میں نے اس میں عملتاس کے ڈال دی بڑی ڈینجرس چیز ہے یہ دوستو یہ میں نے عملتاس اس میں دوستو کیلو یہ آپ کا اچھا اس طریقے سے اچھی طرح آپ کا یہ ڈرائی ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ اس حالت میں ہو گا اب اس کو چاہیں تو اسی حالت میں ہی دیکھیں آپ اس کو اپنے پاس سٹور کر لیں ٹھیک ہو گیا اپنے پاس کسی ایر ٹیٹ اس طرح کے بیگ بلتے ہیں اس کے اندر رکھے آپ سٹور کر لیں اس کو ٹھیک ہے دو تین دن چار دن کے لیے پاہتے ہیں مسئلہ ایشو ہی نہیں ہے اس کو اس طرح سے جائیں تو پوائنٹ پہ جس وقت آپ نے جانا ہو جتنا اس میں سے آپ نے نکال کے اس کو یوز کرنا ہے اتنا اس میں سے تھوڑا سا آپ سائیڈ کریں اور اس کے لیے ضروری ایک چیز یہ ہے یہ عمل تاسم جو ہے اس میں اپنا کام کر چکی ہے تو یہ جب آپ کا سٹور ہو گیا اس میں سے آپ نے ایسے ہلکا سا برائے نام پانی لگانا ہے بالکل ہلکا سا تاکہ جو چیزیں اس کی نہیں کر سکتے اس لیے یہ لیجئے یہ میں نے اس کو دریاء پہ پوائنٹ پہ گیا اور یہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے میرے دوستو مکس کرنا ہے کہ اس کا چیزوں کا سٹارچ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے یہ چار پھاڑی آٹا بڑا زبردست چیز ہے بہت عالی چیز چار پھاڑی آٹا یہ تو ایسے ہے کہ جس وقت مرضی شکار پہ چلے جاؤ اور یہ آپ کے بیگ میں پڑھا وہ میں کہتا آپ کو ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ایک دن کی ایک دن کی جگہ تین دن کا آپ کا پروگرام بن گئے بیٹھے بیٹھے تو آپ کہو گے ہاں جی میں بیٹھا ہوں کیونکہ میرے پاس تو میرے ریکوائرمنٹ کے حساب سے چیزیں موجود ہیں کیونکہ ہر بندے کو اپنے بیگ کا اپنے شکار کا سمان کا سارا پتہ لو دوستو یہ آپ کی ہک بیٹھ بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ ہک بیٹھ بن کے آپ کی دوستو ریڈی ہو گئی ہے اس کو لیجئے اب آپ سنگل کنڈی پہ لگائیں چار کنڈیوں پہ لگائیں پانچ کنڈی پہ لگائیں ایک کنڈی پہ لگائیں یہ آپ دوستو کی اپنی چوہ سے یہ لیجئے یہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس سے اب آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا بہترین 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 ریزلٹ ملے گا اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے جو آپ کو پیٹرن بنا دیا ہے اس پیٹرن سے حساب سے آپ نے اس کو سیف کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور پوائنٹ پہ جا کے جب چاہیں اس عمل تاس کو آپ کھیل سکتے ہیں اب بات یہ ہے اس عمل تاس کو تو آپ نے کھیلنا ہے ہک بیٹ کے اوپر لیکن جو آپ نے گراؤنڈ بیٹ چرہی بنانی ہے وہ اس کی گراؤنڈ بیٹ چرہی کیسے بنے گی عمل تاس کی وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ کے ساتھ بتاتا چلوں تاکہ ایک ہی چیز میں یہ آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے دوستو یہ لیجئے یہ میں نے باول لیا دوستو یہ اس کے اندر میں نے رائس لیے یہ میں نے دوستو یہ جو میں نے عمل تاس میں سے بچا کے نکال دا تھا جو آپ نے ہک بیٹ کھلنی ہے وہ ہک بیٹ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہک بیٹ میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ لیے یہ چار پھاری اٹس میں ڈال چکا ہے یہ اس میں میں ڈال رہا ہوں تھوڑی سوری یہ ڈال دی ہے میں نے اس میں چوکر یہ ڈال دی جناب میں نے اس میں کھل دیکھ رہے کتنی کتنی سی کانٹی ڈی کے اندر میں نے اس کو ڈال ہے اور میں اب اس کو جناب ایک افرمیس کروں اچھی طرح یہ آگیا جناب یہ ہے ہمارا سپیشل چرائپ آرڈر دوستو ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس کے اندر چرائپ آرڈر ڈال دی دوستو یہ دوستو ہمارا سپیشل کھل باکھڑا یہ ہم نے اس کے اندر کھل باکھڑا ڈال دی اب آپ ایک چیز بتا دوں وہ اور مرگل یعنی موری مچھلی تاکہ یہ بھی آپ کو بائٹ میں آئے تو اس کے لیے ہم چرائی کے اندر ان دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ایک کیز کا خیال رکھا کریں کہ ہمیشہ ہک بیٹ تو کھیل آٹا تو آپ کھیلتے ہیں مجبورا لیکن کیچو کو لازمی استعمال کیا کریں اور نیچے اس طرح کے مال آپ بنایا کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اب اس میں چیزیں مکس ہو گئیں دیکھیں آپ کے سامنے اس کی کنڈیشن ہے میرے دوستو یہ دوستو ہم نے اس کے اندر برڈ فٹ ڈال دی ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم نکس کر دیا یہ ہم نے لی عمل تاس یہ عمل تاس لی اور اس کو اندر عمل تاس ڈال دی ہم نے تھوڑی سی یہ دوستو کھارا ہے کھارا سالہ سوری سالہ یہ تھوڑا سالہ ڈال دی اس کے اندر یہ کھارا ہے یہ میں تھوڑا سا کھارا ڈال دیا یہ کھارا ڈال دیا تھوڑا سا اور اس کو دوستو امی مکس کروں گا اچھی طریقے سے دوستو میں نے اس میں کسی قسم کا پانی استعمال نہیں کی اور نہ میں کبھی کرتا ٹھیک ہو گئے میرے دوستو یہ ہوتی ہے فاس چیز تیز اٹرک کرنے آلی بہت زیادہ تیز اٹرک کرنے آلی ٹھیک ہے یہ دیکھ جی یہ لی جی یہ لی جی یہ لی یہ پک راڈی ہو گئی بن کے یہ لی جی ٹھیک ہو گیا یہ جیسے مرضی آپ کے ویڑ سے نہیں اترتی یہ پانی میں جائے گی تو گراؤن کے اوپر اترنا ورنہ نہیں اترنا یہ لی جی یہ جی جس انداز میں تھی بھرگوری گھرسی ہوگئی یہ لی جی اس کو چاہے میرے بھائی پندرہ دن دکھ لیں دس دن دکھ لیں آپ کو خراب ہی نہیں ہونا مال جب پاک پانی نہیں لگاتے مال خراب نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے خوبصورتی دیکھ لیجئے یہ مال بن کے عملتاز کا نیچے ریڈی ہو گیا سارا اب اسی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو عمل اچھا اس کی جو نا خوشبو عملتاز ڈھلنے کی ایسے بلکل یونیک ہے بلکل کیسے ہر چیز کا الگ الگ ریزلٹ ہے الگ الگ کھیل پانی ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی چیزیں جو میں نے عمل تحسکی آپ کو بتائی ہیں ابھی وہ عمل تحسکی ہوتی ہے تو یہ جو ہے آپ کھیلیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا ریزلٹ اللہ کے حکم سے آپ کو ملے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کانلی چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے